پاک فوج کی کمان جنرل قمر باجوہ نے سنبھال لی چیلنجز کا مل کر مقابلہ کرنے کا اعلان لو سی پر حالات کی بہتری کا اشارہ میڈیا سے ساتھ چلنے اور مضبط کورج کی اپیل آتے ہی ترجیات واضح کر دی گئی نئی اسکری قیادت نیا عظم جنرل باجوہ کی شخصیت چیلنجز سے نمٹنے میں کس قدر کا آرامت ثابت ہوگی بات کریں گے آج کے پروگرام میں اور شارجہ کے شیروں کا نیوزی لینڈ میں شیرازہ بکھر گیا بیٹنگ اور بولنگ ایکسپوز کیا قومی ٹیم غلطیوں سے سبق سیکھ سکے گی آج کا دن ہر لحاظ سے تاریخی ہے یادگار ہے کیونکہ آج ایک سنہری دور کا اختتام ہوا اور نئے اہد کا آغاز ہوا ہے یہ سب جی ایچ کیو میں شاندار تقریب کے دوران ہوا جہاں جانے والے اور آنے والے دونوں آرمی چیف ساتھ ساتھ نظر آئے گارڈ آف آرنر پیش کیا گیا جنرل راہیل نے جنرل باجوا کو کمان اسٹک سنپی دونوں نے ہاتھ ملایا جنرل باجوا نے جنرل راہیل کو سلوٹ پیش کیا یہ چینج آف کمان کے یادگار لمحات تھے جس کے بعد جنرل راہیل شریف نے الویدائی خطاب کیا انہوں نے ان چیلنجز کا ذکر کیا جن سے اب جنرل قمر باجوا کو نمٹ نہ ہوگا انہوں نے خطے کی سیکیورٹی کا ذکر کیا نیشنل نیشنل پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل پر زور دیا بیرونی جو خطرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے اندرونی خطرات سے نجات کی باب کی کرپشن جرائم انتہا پسندی کا خاتمہ لازم قرار دیا خطے میں دیرپا امن کو مسئلہ کشمیر سے مشروط کیا بھارت کو خبردار کیا کہ سی پیک کی ہر حال میں کامیابی ہوگی اس پر بھی زور دیا اور ان کے ایک خطاب کے کچھ حصے پہلے آپ کو سنواتے ہیں بھارت پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تحمل کی پولسی کو کسی قسم کی کمزوری سمجھنا خود اس کے لیے خطرناک ثابت ہوگا مکمل امن کے حصول کی جانب ہمارا سفر قدم با قدم جاری ہے اور ہم نے بددریج دنوں سے ہفتوں اور مہینوں کا استقام حاصل کر لیے خطے میں امن اور خوشحالی کی ایک بڑی زمانت چینہ پاکستان اکنومک کوریڈور ہے یہ منصوبہ چین پاکستان وستی ایشیا کی ریاستوں اور دیگر ممالک کے باہمی تعاون اور اقتصادی استقام کو فروغ دے گا پہلے تجارتی کافلے کی گوادر سے روانگی نے ثابت کر دیا ہے کہ اب بھی یہ سفر سفر رک نہیں سکتا جنرل راہیل شریف کو آپ نے سنا ان کا خطاب مختصر لیکن مربوط تھا جس میں تمان پہلوں کا احاطہ کیا گیا پاک پوچ کی نئی کمان کے لیے لائن آف کمان نظر آئی جنرل راہیل کی خطاب کے بعد نئے آرمی چیف جنرل قمر باجوا نے صحافیوں سے غیر رسمی باتچیت بھی کی اور ان چیلنجز سے مل کر نمٹنے کی بات کی انہوں نے یقین دلایا کہ الو سی پر صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی ساتھ ہی میڈیا سے ساتھ دینے اور مضبط کوریج پر زون دیا یہ تھا آج کمان کی تبدیلی کی تقریب کا مختصر سا احوال لیکن اس پوری تقریب میں سب سے اہم نئے اور پرانے آرمی چیف کی گفتگو ہے جنرل راہیل نے بھارت کو خبردار کیا تو جنرل باجوا نے بھی الو سی پر جلد حالات کی بہتری کی یقین دہانی کرائی جنرل راہیل نے چیلنجز کا ذکر کیا تو جنرل باجوا نے مل کر ان چیلنجز سے نمٹنے کی بات کی مختصرا یہ کہ دونوں چیف کی گفتگو سے واضح ہے کہ دونوں ایک پیچ پر ہیں کمان کی تبدیلی سے پاک فوج کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف جس جنگ کا آغاز جنرل راہیل شریف نے کیا ہے نئی قیادت بھی دہشتگردوں کے خاتمے تک اس جنگ کو اسی طرح سے جاری رکھے گی لیکن یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ دونوں چیف کی شخصیات بلکل مختلف ہیں جنرل راہیل دسپلنٹ کم گو ریزروڈ شخصیت کے مالک تھے لیکن جنرل باجوا سے مطالق تاثر یہ ہے کہ وہ بولنے والے گھلنے ملنے والے اور لوگوں کو قائل کرنے کا ہنر جانتے ہیں جس کا ثبوت آگ چینج آف کمان کی تقریب میں بھی ہمیں نظر آیا جب وہ شرکہ سے گھل مل گئے اب سوال یہ ہے کہ جنرل باجوا کی یہ شخصیت چیلنجز سے نمٹنے میں کس حد تک کارا مت ثابت ہوگی کیونکہ کمان کی تبدیلی سے ایک دن پہلے ہی پاکستان نے بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے اور آج جنرل باجوا نے لو سی پر معاملات کی جلد بہتری کی طرف اشارہ بھی دیا ہے یعنی پرسنیلٹی کا اثر ہے پالیسی وہی لیکن طریقہ کار میں تبدیلی دکھائی دے گی آج کا پروگرام پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا اور اس پر ہم بات کریں گے لیکن پہلے ایک بریک دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ سیبن پاک فوج میں کمان کی تبدیلی جنرل قمر باجوا کی شخصیت نئے اور پرانے چیپس کے بیانات اور ان کی جو شخصیات ہیں تمام پہنوں پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صاحب زاہد حسین صاحب بہت شکریہ زاہد حسین صاحب آپ کا جنرل راہید شریف اور جنرل قمر باجوا دونوں کی شخصیات ظاہر ہیں بلکل مختلف نظر آتی ہیں لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ کمان کی تبدیلی ہوتی اسے ادارے کی پالیسی تبدیل نہیں ہوتی لیکن کیا شخصیات کی جو یہ تبدیلی ہے اس سے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے ایسا کچھ ممکن ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ شخصیات کی جو ہے وہ جو اپنی مخصوص ہوتی ہیں اس میں ان کے بہت ساری چیزوں پر تو اثر ضرور پڑتا ہے کہ وہ کس طرح سے مسائل کو ڈیل کرتے ہیں یا ان کا پبلک پاسچر کیا ہوتا ہے لیکن اور یقین طور پر اس میں یہ بھی آتی ہے کہ ایک فرد اس کے میں زیادہ صلاحیت ہوتی ہیں فیصلہ لینے کی بددوسرے کے تو میں خیال یہ ہے کہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کانٹراسٹ ایک ہوتا ہے شخصیات میں لیکن یہ زیادہ تر جو پالیسی ڈکٹیٹ ہوتی ہے وہ جو ہے وہ ادارے کی ہوتی ہے فوج میں اور یہ ہے کہ رائے شریف صاحب چلے گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کوئی لگتا نہیں ہے کہ بہت کوئی تبدیلی آنے جاری ہے فوج کے پالیسیز میں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تسلسل ہوگا کیونکہ جو بھی رائے شریف صاحب کے اقدامات تھے جو بھی ان کی کاروائیاں تھیں چاہے وہ ٹرائبل ایڈیاز میں ہوں چاہے وہ جو ہے وہ کانٹر ٹیرزم کے حوالے سے ہو تو اس میں جو ہے تمام فوج کی ایک لحاظ سے ایک انسٹویشنل اس میں رائے بھی شامل ہوتی ہے اور یہ جو ہے جو ہے نئے جو چیف آف آدمی سٹاف ہیں جنرل باجوہ تو وہ بھی جو ہے اس میں شریک رہے ہیں فیصلوں میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کانٹینویشن ہوگی اس میں تھوڑی بہت تو یقین تبدیلی ہوگی شخصیات کی تبدیلی ضرور فرق تو پڑھتی ہے لیکن پالیسی کے جو میجر ڈیریکشن ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی کوئی بہت بڑی تبدیلی ہم نہیں دیکھنے لیکن اگر ہم پاکستان اور بھارت کے معاملات کی طرف آ جاتے ہیں کل ہی پاکستان نے بھارت کو مذاکرات کی پیش کش کی اور آج جنرل قمر باجوہ نے کماند سنبھالتے ہی ایل او سی پر جلد حالات کی بہتری کی یقین دھیانی بھی کرائی ہے جنرل باجوہ کا یہ پیغام کیا اشارہ ہے آنے والے دنوں میں پاک بھارت تعلقات میں استحقام آنے والا ہے جی نہیں دیکھیں وہ تو میں خیال اس میں تو بھارت کے بارے میں جو پالسی ہوگی اس میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئے یہ ضرور ہے کہ جو اس کا اظہار کس طرح سے کرتے ہیں راہل شریف کا اپنا ایک انداز تھا ایک انداز تھا لیکن یہ باجوہ صاحب کا ایک الگ انداز ہو سکتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو کس طرح سے اس کے مطالب بیان دیتے ہیں تو وہ یہ کہنا جب ان کا یہ تھا کہ جو حالات جلی ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو ہیں وہ کوئی ان کی یہ ہوگی فیصلہ کہ وہ زیادہ کوئی سوفٹ پالسی رکھیں گے اندوستان کی طرف سے وہ نہیں ہوگا وہ اس میں قطعی طور پر بات نہیں ہے لیکن ایک جو اظہار کا طریقہ ہوتا ہے ہر شخص کا مختلف ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں جو ہے جو جنرل باجوہ یہاں پہ کور کمانڈر رہ چکے ہیں جس کا جسے وہ کور جو تھی اس کا سارا جو ہے وہ الو سی میں اسی کور کا کام تھا تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان کو یہ اچھی طرح پتا ہے کہ صورتحال کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس کورمنٹ کو حالات اچھے ہو جائیں گے تو اس کو کئی طرح پر اس کے معنی لیا جا سکتے ہیں حالات سے مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس کے لیے تیار ہے پوری طرح کہ اگر کوئی اس قسیم کی کاروائیاں بڑھتی ہیں تو اس کا جواب دیا جائے گا تو میں خیال ان کا مقصد یہ تھا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی جنرل راہی شریف کی جو اپروچ تھی یا جو ہے جنرل باجوہ کی جو اپروچ اس میں بہت زیادہ فرق نہیں نظر آتا ہے خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں جو بھی آتی ہے قیادت وہ جب بھارت کے ساتھ تعلقات کی بات آتی ہے بھارت کے ساتھ جو ایک تناؤ کی صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ ایکسان ایک رویہ رہتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم کوئی بہت بڑا پالیسی شفٹ تو نہیں دیکھتے ہیں لیکن سعید صاحب پاکستان کا بھارت سے متعلق موقع مستقل ہم نے دیکھا کہ سخت تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا جس طرح کی کاروائیاں ہو رہے ہیں اب چینج آف کمان کے ایک دن پہلے اس موقع میں نرمی آنا پھر آج آرمی چیف کا ایل او سی پر حالات کی بہتری کا جکنا جس کو آپ نے بہت وضاحت سے بتا بھی دیا ہے تو یعنی کوئی کنیکشن اس میں نظر نہیں آتا نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں دیکھیں بات سنیں یہ پاکستان کے ہمیشہ سے یہ رہی ہے پاکستان کا ہمیشہ سے ایک لحاظ سے جو استدلال لہا ہے یا ان کے جو ہے وہ رہی ہے کہ ہم باتچیت کے لئے تیار ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں بیان آیا ہے یہ بیان آیا ہے وہاں پاکستان کے ہائی کمیشنر جو ہے باسد ان کا بیان آیا ہے اور اس سے پہلے بھی جو ہے اس کے بیانات ترتے ہیں ہمارا تو یہ کہنا یہ ہے کہ ہم جنگ میں نہیں کرنا چاہیے ہندوستان کی طرف سے ایک صورتحال ہم پہ تھوپی گئی ہے لیکن ہمارا موقع تو بہت صاف ہے بہت صاف اور واضح بہت شکریہ آزاہ دوسین صاحب سینئر تذیعہ کار ہمارے ساتھ تھے اور چینج آف کمانڈ پر بات کر رہے تھے کہ پولیسی کوئی بہت بڑی تبدیل نہیں ہونے والی ہم ایک بریک یہاں پر لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان پرے کے ٹیم کی جو کہ بہترین شکست کی شکار ہوئی ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک جس کا ڈر تھا وہی ہوا شارجہ کے شیروں کا نیوزی لینڈ میں شیرازہ بکھر گیا ہماری بیٹنگ لائن ایکسپوز ہوئی اور بولنگ بری طرح سے پٹی ہے نیوزی لینڈ نے اکتیس سال بعد پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں ہرایا ہے اور یہ بتا دیا ہے ان کا کون سا کھلاڑی کتنے پانی میں ہے بابر آزم چار ایننگز میں ایک سو بیالیس رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے سمی اسلم نے مجموعی طور پر ایک سو بائس رنز بنائے اظہر علی ایک سو پانچ رنز بنا سکے لیکن سب سے بترین کارکردگی یونوس خان کی رہی جنہوں نے چار ایننگز میں صرف سولہ رنز ہی سکور کیے اس بترین شکست نے پاکستان کو ٹیسٹ رینکنگ میں دوسرے سے چوتھے نمبر پر لا پھینکا ہے اور یہ تو آغاز ہے ابھی قومی ٹیم اور بھی نیچے آ سکتی ہے کیونکہ دورے آسٹریلیا سے مطالق پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ وہاں بھی پاکستان ہار سکتا ہے مختصرا یہ کہ ہماری ٹیم زوال کی جانب جا رہی ہے یہ بات واضح ہے کہ یہ بیٹنگ لائن صرف شارجہ میں ہی سکور کر سکتی ہے باہر کی پیچز پر پرفارم کرنا بہت مشکل کام ہے اس سیریز سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پاکستان جدید کرکٹ سے ناشنا ہے دونوں میچز اور دونوں میچز میں سلو آور ریٹ پر جرمانہ اس بات کا واضح ثبوت ہے انہی تمام معاملات پر بات کرتے ہیں ہمارے سپورٹس کالز پاوید اقبال ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ جاوید ویسے تو پاکستان کرکٹ ٹیم کو انپریڈیکٹبل کہا جاتا ہے لیکن پریڈیکشن آپ پہلے بھی کر چکے تھے پروگرام کے اندر اور ویسا ہی ہوا ہے بڑی اقصوصناک سیچوئیشن ہے بیٹنگ اور بولنگ دونوں ہی پلوپ ہو گئے کچھ بھی نہیں چل سکا ہم کسی طور پر اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں جو پچھلے میچ میں ہوا یقین انہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں اس سے بھی ہم نے نہیں سکھا پتہ ہے کہ یہاں دوبارہ بھی ویسے ہی ہونا تھا کہ آپ نے تیز کھیلنا تھا اس ٹرائک ریٹ بڑھانا تھا وہ نہیں کر سکے آپ دیکھیں کہ نیزلینڈ نے دوسری انگ میں بھی تین سو تیرہ رنز بنائے تو پچاسی اوبر تقریباً کھیلا ہے اور تری پوائنٹ سیکس کی اوسط سے انہوں نے رنز بنائے لیکن پاکستان نے ٹو پوائنٹ پو نائن کی اوسط سے جو سکور کیا ہے یعنی آپ بہت زیادہ ڈیپینسیو ہو کر کھیلے اور یہی بات میں پہلے بھی اس کی نشاندہی کر رہا تھا جب بھی پاکستان ٹیم کوشش کرتی کہ میچ کو ڈرو کرنے جائے تو یہ ہار جاتے ہیں یہ کبھی میچ جیتنے نہیں جاتے حالکہ اس سریز میں ان کے پاس چانس تھا کہ ایک میچ آپ ہارے میں دو میچوں کی سریز ہے آپ پہلا ٹیسٹ ہار چکے ہیں تو دوسرے میچ میں آپ کو ہر حال میں آپ کو جیتنے کے لیے جانا چاہیے تھا پہلے بھی آپ نے یہ بات کی تھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ہم ڈیفینسیو کھیل رہے ہیں پرابلم ہے کہاں پر کیوں اٹیکنگ پوزیشن سے کیوں نہیں جاتے ہیں ہم ڈیفینسیو ہی کیوں رہتے ہیں ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارا چینج نہیں ہوں گے دے رہا کہ نوے کی دہائی کی یہ کرکٹ ہم اس کو بھول نہیں رہے کہ وہ ہی کھلیں گے حالکہ کھلاڑی سارے نئے ہیں یہ پرانے کھلاڑی نہیں ہیں لیکن وہ ہی کرکٹ کھلنا چاہتے ہیں جیسے سلو کھلو بل وکٹ پہ رہو بولی زیادہ کھلو رنز نہ بناو لیکن وکٹ پہ رہو اس سے تو مسئلے کا حل نہیں ہے آپ کو تو سکور بورڈ پہ تیری سے تبدلی لانی ہے آپ کو سکور بڑھانا ہے تاکہ آپ کے سکور بڑھے اور دوسری ٹیم کیلئے مشکل پیدا ہو آپ دوسری ٹیم پر اٹیک کریں تاکہ وہ ڈیفینسیو ہو بجائے کہ آپ ڈیفینسیو ہو جاتے ہیں اس میں کہیں آپ کیپٹنسی میں پرابلم دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں اگر ہم دیکھیں سلو اوور ریٹ دونوں میچز میں مسئلہ بنا رہا جرمانے کا سامنا کرنا پڑا اور پھر ماضی میں بھی مسلسل یہ شکایتیں آتی رہی ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان کیوں نہیں مینج کر پا رہا ہے سلو اوور ریٹ کو ہمارے ایک تو فاس بولر زیادہ ہیں پھر یہ وجہ بھی ایک ہو سکتی ہے لیکن دوسری ٹیم کے بھی فاس بولر ہیں آپ جلدی جلدی فیلڈ سیٹ کریں چینج کریں اور اوور جلدی پھیکیں تو آپ کے جرمانہ نام لگے پھر اور پرپورمنس بہتر ہو لیکن ہم لگ رہا کچھ غلطیوں میں سیکھ نہیں رہے مستقل آپ ازرالی نے بھی بھلے کپتانی کی لیکن کیا اس کے لئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو موڈرن پرکٹ کی ٹیکنیکز ہیں ان سے ہم بالکل ناشنا ہیں نہیں بالکل نہیں ہم اس کو فالو کر رہے ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی کا ٹرینڈ چل پڑا ہے اب ونڈے میں ٹیمیں جو ساڑھے تین سو چار سو رونز سکور کرتی ہم نے تو اب تک نہیں کیا اور ٹیسٹ میں ہم لگتا اور پیچھ چلے گئے ٹیسٹ میں ٹیمیں ساڑھے تین کی ایوریڈ سے کھیل رہی ہیں ہم لوگ دھائی کی تو اب آسٹریلیا میں کیا ہوگا آسٹریلیا کا دورہ تو سامنے رکھا ہوا آسٹریلیا میں تو یقینا جب بری صورتحال ہے وائٹ واش ہوا ہے نیوزیلینڈ میں تو آسٹریلیا والے سے ویسی تیار بیٹھیں آپ کے لیے کہ استقبال کریں اچھے سے آپ کا اور یہاں پہ آپ دوسری رینکنگ میں گئے تھے اب آپ فورٹ پہ آگئے ہیں تو اگر وہاں بھی حالات بری رہے ہیں تو رینکنگ مزید گرے گی اور آسٹریلیا کے خلاف ٹھیک ہے مزبا واپس آئیں گے ابھی جوائن کر لیں گے ٹیم کو لیکن حالات اچھے نہیں ہیں حالات اچھے نہیں ہیں بہت شکریہ جعبید اقبال ہمارے ساتھ اور کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو تیز کھیلنا ہوگا قومی ٹیم کی یہ غلطیاں ہیں خامیاں ہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے جدید کرکٹ سے آشنا ہونا بہت ضروری ہے ورنہ وہ بہت دور نہیں ہوگا کہ جب ہماری کرکٹ بھی ہاکی کی طرح ہی دم تو جائے گی اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے دیجئے اجازت کل آپ سے پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ